دوستو پچھلے دو دن سے مسلسل سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ایک شرمناک واقعی کی قبر ایک افسوسناک واقعی کی قبر گشت کرتی ہے یہاں ایک حیدر آباد میں ہمارے ایک مسلمان بھائی دل کے دورے سے جس کا انتقال ہوتا ہے ان کے افراد قاندان کی جانب سے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر وغبوٹ کے جو قبرستان ہیں ان کے جو عہددار ہے جو متولی ہے ان سے یہ رابطہ کرتے ہیں رجوع کرتے ہیں ان سے منت کرتے ہیں آخری رسومات پورے کرنے کے لیے ان کی تتفین کرنے کے لیے لیکن آپ دیکھتے ہیں وغبوٹ کے جتنے ذمہ داران ہیں قبرستان کے جتنے ذمہ داران ہیں ان کی جانب سے ان کی تمام گزارشات کو مسترد کیا جاتا ہے یہاں یہ جو افراد قاندان ہیں ایسی حالت میں پریشان ہو جاتے ہیں ان کے گھر میں موتا ہوتی ہے آخر کار وہ موتا کی تدفین ہوتی ہے تو شہر کے ایک شمشان گھاٹ میں ہوتی ہے یہ افسوسناک واقعہ ہے ہم سب کے لیے یہاں کہنے کو ہم بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا ازداد نے ہمارے آنی والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے ہزاروں اکر کی آرازی چھوڑ کر گئے لیکن وہ آرازی جو زندہ ہے ان کو بھی فائدہ نہیں ملتا جو مر بھی گئے ان کو بھی دوگس کی زمین میں سر نہیں ہوتی آج وغبوڑ کی جتنی آرازی ہے اس پر ہزاروں اکر کی زمینوں پر ناجائز خبزے ہوتے ہیں وغبوڑ کی آرازی کو لوٹا جاتا ہے وہ لوٹنے والے کوئی غیر قوم کے لوگ ملوث نہیں ہیں اس میں ہمارے اپنے ہیں اغیار سے کیا گلا گلا تو ہمارے اپنوں سے ہے ہمارے درمیان جو آج غدار ہے جو ہمارے اسطین کے سامب ہے جتنے لینڈ مافیا ہے جتنے لینڈ گلابر ہے جتنے سیاسی جماعت کے چاپلوسی قور ہے جتنے سیاسی جماعت کے جو ریاکار ہے ان تمام کی جانب سے آپ دیکھتے ہیں ہزاروں اکر کی زمینوں پر ناجائز خبزہ ہوتا ہے اس کی یہاں پر فرضی دستاویزات بنایا جاتے ہیں آج ہم سب کو ضرورت ہے بلخصوص نوجوانوں کو ضرورت ہے یہ معلوم کرنے کے لیے ہندوستان کا جو سب سے بڑا سکیم ہوتا ہے سکینڈل ہوتا ہے تو وقبورٹ کا سکینڈل ہے وقبورٹ کے جتنے معقول جتنے تمام دستاویزات جتنے ثبوت وقبورٹ کے بازے طور پر یہ کہتے ہیں کہ وقبورٹ کی آرازی ایک لاکھ تینتیس ہزار اکر زمین کی آرازی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار بیس تک حکومت تلنگانہ یہ بتاتی ہے ستیتر ہزار اکر زمین وقبورٹ کی بتاتی ہے وقبورٹ کی آرازی کو ستیتر ہزار بتایا جاتا ہے یہاں پر جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں جن کی طرف سے بلنگ بانگ دعوے کیے جاتے ہیں اور ان کی جذباتی تقریریں ہوتی ہیں ان کی جانب سے ایک تقریر میں یہ کہا جاتا ہے کہ وقبورٹ کی آرازی کے بارے میں اگر کسی کو معلومات حاصل کرنا ہے تو مجھ سے رجوع کریں میرے پاس وقبورٹ کا پورا انسائیکلوپیڈیا ہے تو میں ہمارے محترم قائد سے یہاں پر میں سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس تمام انسائیکلوپیڈیا ہے تو ونیس سو پچی نو میں جب ایک لاکھ تینتیس ہزار اکر زمین تھی تو دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار بیس تک ستیتر ہزار اکر زمین ہو جاتی ہے اس کی باقی کی زمین کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہے کیا آپ نے ان ذمہ داران کے اوپر کوئی آپ نے کاروائی کی آپ کی جانب سے آپ کی جماعت کی جانب سے کوئی کاروائی کی نہیں کوئی کاروائی نہیں ہوئی یہاں پر آج جتنے ہمارے وغبوڑ کے جتنے اساسے ہیں وغبوڑ کے جتنی آراضی ہے کن کن مقامات پر آراضی ہے وغبوڑ کو سالانہ کتنی آمدانی ہے کتنے اقراجات ہیں وغبوڑ کے آج عوام کے سامنے لائیے واضح کریے عوام کے سامنے یہ جتنی آراضی ہے یہ کسی کے باپ کی آراضی نہیں ہے یہ آرازی ہمارے آبا ازداد نے آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے یہ چھوڑ کر گئے تھے غربہ مساکین کے لیے چھوڑ کر گئے تھے آج وغبورٹ کا کیا کردار ہے لاکڈ آن کے دوران وغبورٹ نے یہاں پر کتنے جتنے مستحقین تھے متاثرین تھے کتنوں میں امداد دی وغبورٹ کی طرف سے کیا امداد ملی یہاں وغبورٹ کی جتنی بھی ہماری آرازی ہے جتنی بھی ہماری آمدانی ہے وغبورٹ کی اس سے کتنے یہاں پر یتیم بچوں کو مدد کی گئی وغبورٹ کی جانب سے کتنے یہاں پر جو ہمارے ماں بہنیں جو بیوہ ہیں ان کے لیے کتنے وظیفے وغبورٹ کی طرف سے ملے یہاں جتنے نوجوان بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے لیے بلا سودی کتنے قرضے وغبورٹ کی طرف سے دیئے گئے کتنی ہمارے غربہ بہنوں کی شادی کیے گئی وغبوٹ کی جو ہمارے اساسے ہے جو آمدانی ہے اس سے کی گئے آج میں پوچھتا ہوں جو دعوے کرتے ہیں انسائکلوپیڈیا کے دعوے کرتے ہیں تو پوچھے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان صحابان سے آج ہر بار یعنی وغبوٹ کے جتنے بھی وقتن فقتن دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے پچھلے سال آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ریاست تلنگانہ میں شہر حیدر آباد میں حلقے امبر پیٹ میں یہاں ایک کانہ مزید کو رات کی تنہائی میں مسمار کیا جاتا ہے شہید کیا جاتا ہے محکم بلیا کی جانب سے لیکن آپ کے وغبوٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے یہاں پر ماتم مچایا جاتا ہے واویلا مچایا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تمام دستاویزات ہے تمام ثبوت ہے تمام شواہد ہے اس کے کہ یہ وغبوٹ میں ریجسٹرڈ ہے یہ گورنمنٹ گزٹ میں ریجسٹرڈ ہے یہ کہا جاتا ہے لیکن اس مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی اخدامات وغبوٹ کی طرف سے نہیں ہوتے کوئی سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں ہوتے کوئی سماجی تنظیم کی جانب سے کوئی اخدامات اٹھائے نہیں جاتے یہاں پر صرف بیانات دینے والے ہمارے جو ذمہ داران ہیں سیاسی جماعت کے قائدین ہیں جو سماجی تنظیمیں ہیں یہاں پر خاموش ہے آج آج وغبوٹ کا جو عملہ ہے من مانی کرتا ہے من مانی کرتا ہے جتنے لینڈ گلاور ہے جتنے مافیا ہے ان کے ساتھ سبھی ملے گئے ہیں آج وغبوٹ کا جتنا عملہ ہے ان سب کو فوراں سے پہلے سب کو موطل کرنا چاہیے برقاست کرنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ اپنی ذمہ داری کو انجام دینے میں ناکامیاب ہو گئے نااہل ہو گئے ایسے میں میں یہاں پر مطالبہ کرتا ہوں وغبوٹ کے جو سی او صاحب حسلیم صاحب سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے فرائض کو انجام دینے میں ناکامیاب ہو گئے تو لہٰذا آپ اپنا آپ کا جو یہاں پر ریزگنیشن ہے آپ یہاں پر ہمارے آپ کے مائنورٹی منسٹر کو آپ اپنا ریزگنیشن یہاں پر سبمیٹ کر دیجئے یہاں پر ریاست تلنگانہ کے وزیر آلہ سے میں یہاں پر گزارش کرتا ہوں کہ امانداری سے دیانتداری سے کام کرنے والے عملے کی تشکیل کریے آپ ان کو لاکر بٹھائیے یہاں پر ایسے لوگوں کو مت لائیے جو سیاسی جماعتوں کے یعنی دباؤں میں آ کر کام کرے وغبوٹ کی آرازی کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یہاں پر لینڈ گرابر کا اور لینڈ مافیا کا ساتھ دے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ آواز اٹھانے کی السلام علیکم جیئے 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 گوسیے worthy велحق lieutenant جیئے وجہ موسیقی موسیقی